بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت صالح علیہ السلام نے بھی حضرت حود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کی لیکن انہوں نے بھی اسی طرح کفر کیا جس طرح قوم عاد نے کیا تھا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرائیا اور دھمکایا جس کی وجہ سے وہ مقابلے پر اترائے اور کہنے لگے اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آئے لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا اس نافرمان قوم نے آپ علیہ السلام سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ علیہ السلام اس پہاڑی کی چٹان سے ایک اونٹنی نکالیے جس کے پیٹ میں بچہ ہو یعنی وہ حاملہ ہو تندرست تو توانہ ہو اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہو یعنی اس میں کوئی بھی نقص نہ ہو چنانچہ آپ علیہ السلام نے چٹان کی طرف اشارہ کیا تو وہ فوراں ہی پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایا تھی خوبصورت تندرست اور خوب بلند کامت اونٹنی نکل پڑی جس کے پیٹ میں بچہ تھا اور اونٹنی نے چٹان سے نکل کر اپنے بچے کو جنم دیا اور پھر اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی اس بستی میں ایک ہی طالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا آپ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو دیکھو یہ معاجزے کی اونٹنی ہے ایک روز طالاب کا پانی یہ پی جایا کرے گی اور ایک روز طالاب کا پانی تم پیا کرو پھر آپ علیہ السلام نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل ہے یہ اللہ کا ناتا ہے اور تمہارے لیے نشانی ہے اور اسے چھوڑ دو یہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی کی نیت سے ہاتھ نہ لگاؤ تاکہ اللہ تمہیں عذاب نہ دے چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کیونکہ انہیں ایک دن پانی نہیں ملتا تھا طالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جایا کرتی تھی اس لیے انہوں نے یہ تیہ کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں چنانچہ اس قوم میں قدار بن صالف جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا اور پستا قاد آدمی تھا اور ایک مشہور بد کردار عورت کا لڑکا تھا ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا حضرت صالح علیہ السلام منع کرتے رہے لیکن ان کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ بدبخت باز نہ آیا چنانچہ قدار بن صالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کٹ ڈالا پھر اس کو زبا کر دیا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے عدبانہ گفتگو کرنے لگا چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے کہ پاس اونٹنی کی ٹانگیں کٹ دیں اور اپنے رب کی حکم کی سرکشی کی اور بولے صالح تم وہ عذاب لے آؤ جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا اگر تم رسول ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تم تین دن تک اپنے گھروں میں رہ لو اس کے بعد تم سب ہلاک کر دیے جاؤ گے وہ نافرمان لوگ ڈرنے کی وجہے حضرت صالح علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے اور کہنے لگے اگر تو سچا ہے تو لے آ ہم پر عذاب ہم ڈرنے والے نہیں ہیں اس کے بعد وہ نافرمان آپس میں مشبرہ کرنے لگے کہ آج حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالو انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر یہ اہد کیا کہ آج ہی حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے اور اس کے وارسوں سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں اب یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چل دیے ان کا گھر پہاڑ کی چوٹی پر تھا جب وہ لوگ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو زمین نے ہچکولے کھانے شروع کر دیے اور ایک چٹان اوپر سے آئی اور ان تمام نافرمانوں کو پیس کر رکھ دیا ان نو لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کی شروعات ہو چکی تھی چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت اس بستی کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے گئے جب صبح ہوئی تو لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے زرد تھے وہ بس رونے لگے کیونکہ عذاب کے آثار نمودار ہونا شروع ہو چکے تھے دوسرے دن تمام کے چہرے سرخ ہو گئے تھے اور تیسرے دن سب لوگوں کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے یہ منظر دیکھ کر سب چیخ کر پکارنے لگے اور اپنی اپنی قبریں کھودنے لگے اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ عذاب کا وعدہ برحق تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے باقی قوموں کی طرح انہیں عذاب نہیں دیا تھا جیسے قوم نوح کو طفان کے ذریعے ہلاک کیا گیا قوم آدھ کو ہوا کے ذریعے ہلاک کیا گیا لیکن قوم سمود کو اللہ سبحانہ وتعالی نے طرح طرح کے عذاب سے دو چار کیا اس لیے کہ انہوں نے اپنی مطلوبہ شرط پوری ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا عذاب کی ابتدا زلزلے سے ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے تھے پھر آسمان سے زوردار کڑک کی آواز آئی جس نے ان کے بھیجے پھاڑ کر رکھ دیئے ایک ہی لمحے میں وہ ایک ساتھ دھیر ہو گئے ان کی حالت اللہ تعالی یوں فرماتے ہیں اور قوم سمود کے حال میں نشانی ہے جبکہ ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فیدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم کی سرکشی کی سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی مقابلہ کر سکتے تھے اس قوم کے آثار آج تک باقی ہیں مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں اب یہ علاقہ مدین سالح کے نام سے مشہور ہے سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب بیرانے پڑے ہیں بے شک اس میں دانش مندو کے لئے عبرت ہے اللہ نے ان کے گھروں کو نشانی کے طور پر باقی رکھا تاکہ آنے والوں کے دلوں میں کسی قسم کا شک نہ رہے ہجرت کے وقت حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم لوگوں کے لئے خیر خواہی چاہی لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ایمان لانے والوں کے ساتھ پلسطین کے علاقے رملہ میں آ کر آباد ہو گئے اور اپنی باقی زندگی وہیں پر گزار دی اور یہیں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی پیارے ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسندیدگی کا اظہار اس طرح سے کریں کہ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں جزاک اللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ